اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو صبح صبح کا ٹائم میں مشین یہ سامنے آگئے یہ کھانا بغیرہ کھایا دوستو نے ابھی مشین بغیرہ وہ چیک کر لیں گے کہ مطلب چلانے سے پہلے تھوڑا سا نا ٹچنگ بغیرہ کھا لیں گے کوئی پیچ بغیرہ کوئی نٹ بولٹ تو اس کے بعد یہ انشاءاللہ کام شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں آج کی فصل میں کتنی ایورج اکلی ہے کہ آخرہ جو آت کے مطلب ٹوٹل جو بھی بات ہوتی ہے تو بات کی ایک چیز اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں یہ وہ جگہ جہاں پہ گندوں کی بجائی کی ہے یہ ٹوٹل ہی ہے یہ وہ جگہ جہاں پہ ہائیو ریڈ تھی اور بجائی کر دی ہے الحمدللہ جو گندوں میں وہ تھوڑی تھوڑی نہ اگنی بھی شروع ہو گئی ہے تو ابھی یہ چیک کر رہے ہیں جیسے ہی تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوتا ہے تو انشاءاللہ اسے کٹائی کرنے شروع کرنی ہے ایک چیز تو آپ کو بتاؤں ترانہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے یہاں پہ تقریباً فجر کے بعد تو جیسے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتی ہے تو انشاءاللہ شروع کرتی ہیں نمی وغیرہ کافی زیادہ اس میں باقی مشین کا ایک سین چیک کر رہتے ہیں اس کے بعد ٹرالنگا جو منڈی سے آ رہی ہیں لوڈنگ آرکے منڈی جائیں گے وہاں پہ ریٹ وغیرہ دیکھیں گے آج کا ریٹ کیا ہے یہ جو کٹائی کرنی ہے یہ سوپ پہ رہا ہے ساری سوپ پہ رہا ہے جہاں تک نظر آ رہی ہے ساری سوپ پہ رہا ہے الحمدللہ تقریباً کٹائی کرنی ہے ایک دن میں تقریباً جو بیس کے قریب پندرہ سے بیس کے قریب یہ کٹائی کرتی ہے یہ مشین گیا والی اسی ستر مشین ہیں تو باقی انشاءاللہ بات چلتی رہے گی ساتھ ساتھ کھانا وغیرہ کھایا چاہے وغیرہ پیئے یہ سامنے بیٹھے ہیں میں بھائی بھی اسے کھانا پانی والا میں نے کہا تھا اسے خوڑا سا بچا کے تو مزارنا تاکہ خال ہو گیا رہاں خراب نہ اور لقصان زیادہ نہ ہوگا رہاں آکھی اس سائٹ پہ جو ہے وہ گندم ہے گندم تھوڑی خراب ہو جائے کوئی پرابلم نہیں لیکن وہ کھیت خراب نہ ہو گا رہاں ہے برائیور جو سمجھ دارا مطلب جیسے لے کے جا رہا نا یہ نقصان نہیں ہوگا ہے سے پہلے یہ ساتھ والوں نے مشین گزاری تو اس کے ساتھ تھوڑا سا نمارا نقصان ہوا ہے خال ٹوٹ گیا تھا اب یہ بہت اچھے طریقے سے لے کے جا رہا ہے اس کا یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا نا یہاں سے فصل کا نقصان ہوگا یہاں سے یہ گزر گئی ہے تو برحال شاید یہ بھی اگھی جائے ایسے تھوڑی تھوڑی نہ اگھ رہی ہے برحال الحمدللہ جو مشین ہے وہ تو ابھی جا رہی ہے اندر فصل کے الحمدللہ مشین جو ہے نا تقریبا اندر پہنچ چکی ہے فصل کے اندر کھیت کے اندر نہ مشین پہنچ چکی ہے میں سوچ رہا تھا یہ پولی جو نا چھوٹی ہے اور یہاں نقصان ہوگا لیکن الحمدللہ گزر گئی ہے ابھی وہ شروع کرتے ہیں مجین جو آنا خیت کے اندر چلے گئی ہے باقی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا جو بھی باتیں ہوں گے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پہلا چکر شروع کر لیا مجین جو ہے نا کٹائی کرتی ہوئی مطلب جیسے یہ کی ہوئی ہے یہ ساری گھوم کیا ہی ہے تقریباً چار چار پانچ پانچ چکر تو یہ پہلا چکر اس کے آرے میں یہ گھوم کے جا رہی ہے پہلا چکر آ رہا یہاں سینٹر ہوئی ہے اور یہ سامنے جا رہی ہے مشین والے سے میں نے بات کی ہے میں نے کہا اگر کسی مشین لینی ہو تو کیسا بزنے سے کہتا بڑا شاندار لیکن کہتا ابھی مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے یہ تقریباً دو کروڑ کے قریب کی مشین ہے ابھی تو جیسے کہ بتا رہا تھا مجھے چھ سات سال پہلے انہوں نے یہ مشین لی تھی تیس لاکھ میں تو ابھی دس لاکھ تو اس کا ٹائر ہیں تو برحال مشین کافی بہتر ہے اخراجات کی نسبت ارننگ بھی اس کی کافی زیادہ دو کروڑ کی مشین ہے کہتا دو سال چلاوں نہ مطلب چار سیزن ایک اور اس طرح کے مشین میں لے سکتا ہوں اتنی زیادہ بچیت ہے لیکن دیکھا جائے تو انویسٹمنٹ بھی دو کروڑ پہ آ کافی ہے جس نے کمائی کرنی ہے اس کے لیے تو کافی زیادہ ابھی یہ سامنے ابھی مشین آگئی ہے جیسے ابھی مشین مہنگ ہوئی ہے اخراجات بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں رات بارش ہوئی ہے تو اسی لیے تھوڑا سا لیٹ کام شروع کیا یہ اوپر سورج ہے تو بادل بھی ہیں اسی لیے تھوڑی دیر ہو گئی ہے باقی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تقریباً تین چار بجے تک کچھ کام کمپلیٹ ہو جائے مارا تین چار بجے میری کوشش ہوگی کہ میں تقریباً یہاں سے نہ لے جاؤں ٹرالیاں وغیرہ جیسے کہ ایک ٹرالی ابھی کھڑی ہے دوسری لوڈ ہو گئے وہ سامنے پہ پیچھے سڑک ہے وہاں پہ چلے گئی ہے دوسری بار ان سے نہ کٹائی کروا رہے ہیں دوسروں کے نسبت ان کی کٹائی زیادہ اچھی ہے بہتر ہے ایک لڑکا یہ ان کا بیٹھا ہو گئے سامنے نا موسم کافی بہتر ہے لیکن گرمی کافی لگ رہی ہے کیونکہ کامگارہ قرار ہیں چلنا اور باقی پریشنی ساریوں مکس کر کے تو گرمی لگ رہی ہے ابھی ان کا سیزن جو ہوتا ہے تقریباً سال میں دو سیزن لگتے ہیں ایک مکہی کا یہ نہیں کام کرتے چاول کا اور گندم کا یہ دو کام کرتے ہیں تو سین کچھ ایسا ہے کہ میں صبح آیا میں تقریباً لاکھ رپیہ دیا تھا میں نے انہیں اینا ڈیزل کے لیے تو ڈیزل ڈلوا کے دوبارہ آیا ناشتہ وگر آیا پر کیا تو اس کے بعد کام شروع کیا موسم کی خرابی کی وجہ سے دیری سے کام شروع ہوا اسے کام کرنا نا یہ میرے اندازے سے بڑا بہترین کام مجھے بتا رہا تھا کہ ایک ہی سیزن کا میں پچاس لاکھ رپیہ ان کی تنخائیں دے کے بچالتا ہوں دو ٹریور ہیں یہاں پہ ڈیر ڈیر لاکھ ان کی تنخائیں ایک میں انہیں کی اگر دو میں نہیں لگیں تو ایسا ہی مطلب ان کی تنخائیں اور یہاں پہ وہ سامنے چھوٹا لڑکا جا رہا ہے یہ بھی سات ہیلپ پہ رہا ہے تو تیس زار رپیہ اس کی تنخائیں ایسے کر کے نا مطلب پانچ سات زار پانچ سات لاکھ رپیہ تنخاؤں کا نکال لیں اور باقی ان کے تھوڑے بہت جو افتراجات ہیں ایسے کر کے یہ کاؤنٹ کر لی جائے چیز باقی پچاس لاکھ رپیہ بچے تھے کافی یہ مشین کام کمپلیٹ کر رہی ہے آج پتا چلے گا میں انشاءاللہ کتنی یہاں سے بچے تو یہاں اور کتنے اخراجات ہیں کیا سینم نیکس ٹائم یہ شایدہ مشکلی لگائیں یہ سوپر ہے جو مماری کافی زیادہ اسے آئی ہے اور ہائی بریڈ تھی اس میں ہمیں کافی زیادہ پرافٹ ہوا کتیسو رپیہ ریڈ تھا سو سے اوپر نکلی تقریباً ایک سو بیس کے قریب نکلی تھی ایک سو بیس مان تھی یہ کر آئی بریڈ اور یہ سوپر آئی ہے تو میرا خیال کام بھی نکلتی ہے برحال دیکھتے ہیں اسی ایک جو ٹینک ہے نا فل ہو گیا الحمدللہ ٹرالی بھی آ چکی ہے ابھی یہاں پہ انلوڈ کر کے دوسری ٹرالی یہ سامنے سے بھی آنی ہے تو یہ اس میں ڈالیں گے ابھی یہ کھول دیا گیا جہاں سے مطلبانی ہے نا وہ تو مونجی جہاں سے آنی ہے دان کی فسل مونجی چاور ٹرالی جو انہا مشین کے برابر کر کے تو کام شروع کر دیا جائے دو بندے اوپر چاڑے کے چک کاریاں مطلب یہ کتنا مال اندر رہا گیا اسی طرح سے یہ بار کے آتا جائے گا ٹرالی میں انلوڈ کرتے جائیں گے اور ٹرالیاں میری کوشش ہے کہ دو تین میں کٹھی لے کے جاؤں کیونکہ بندہ جو ٹرالی کے ساتھ جانا ضروری ہے راستے میں کچھ بھی ڈر سکتے ہیں باقی ایک چیز اور یہ جو پرالی یا بوساب گرہ رہ جاتے ہیں نیچے جو مارے کام کر رہی ہیں یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ سامنے ریڑی کو یہ اپنے جانوروں کے لیے لے جائیں گے اگر لے جائیں تو زیادہ اچھا زمین بنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے ورنہ اسے ختم کرنے کے لیے میں زیادہ ڈیزل خرچ کرنا پڑے گا ٹریکٹر زیادہ چلانا پڑے گا خسل جو انا الحمدللہ میں چیک کیا مطلب ٹھیک نکل رہی ہے آج بارش ہوئی ہے تھوڑا سا مال جو نا گھیل ہے اس کی وجہ سے ریٹ ہو سکتا ہے دو تین سور پیار کام لگے باقی بہتر نکل رہی ہے تو دعا یہی ہے کہ ریٹ تھوڑا اچھا لگ جائے خرچیں وغیرہ کلیر ہو جائیں ایک ڈراما جو یہاں پر خالی کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا مجھے فیل ہو ہے کہ پانی زیادہ یا ضرورت سے زیادہ گھلی ہے ایسے کسی کے مطلب سے اسے اندر دال دیا جائے گا تاکہ وہ پانی زرانہ جلدی خوشک ہو جائے ایک چیز میں ابھی چیک کرواتا ہوں بہتر ہے الحمدللہ بہتر ہے دوسرا جب بھی ہم لوگ کٹائی کرتے تھے نا تو پرندے کافی زیادہ آتے تھے لیکن آج صبح کا ٹائم پرندے وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہیں ابھی آنا شروع بڑا پیارا سین ہوتا تھا لیکن ابھی آنے شروع نہیں ہوئے شاید آ جائیں یہ مشین لگی ہے یہ ساری وہاں سے کٹائی کر رہی ہے یہ کھوڑا سر آئے گا تکری بنچار اکرکار اکبا جو آنا وہ رہ گیا اس کے بعد میں جا رہا ہوں ابھی منڈی ایک ٹرالی جو آنا وہ چلے گئی ہے لڑکے کو بیجیا ساتھ باقی دو ٹرالیاں وہ سامنے کھڑی ہیں ایک ٹرالی وہ آگئی ہے تو منڈی جا آگے دیکھتے ہیں کیا ریٹ وغیرہ یہ ساری باتیں ہیں باقی ٹرالیاں جو پیچھے بھی آ رہی ہیں ایک یہ ٹرالی وہ ایک آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو مہین پہ بچائی نہیں ہے یہ کیس کے درمیان سے گزر دیئے سڑک کچھی سڑک جب پھر آگے پچھی سڑک آگے ہی تو جا آ رہا ہے واقعی انشاءاللہ منڈی جا آگے بات ہوتی ہے جس طرح پاپی خرابہ بیٹھنا مشکل ہے یہاں پہ منڈی پہنچ گیا ہے یہ میرینیاں ٹرالیاں کھڑی ہیں اور یہ پہلے کسی کی آئی ہیں تو اندر میں گیا تھا سین کچھ ایسے آ کے اندر جگہ نہیں ملی جگہ فول تھی قریباً دو بجے کا ٹائم ہے ازانے ہو رہی تھی اور یہ ٹریکٹر والے نے کافی تیز گانے وغیرہ سن رہا تھا میں نے کہا پانچ منڈی سبر کر لو کوئی فرق نہیں کرتا تو یہ میری ٹرالیاں کھڑی ہیں یہاں پہ پلیاں اب یہ بچھا کے یہاں پہ اتاریں گے بیک جا رہی ہے ایک ٹرالی دوسری بھی ساتھ بیک جا رہی ہے جیسے یہ اتاریں گے یہ ٹرالیاں اتار کے ترپال پہ اتاریں گے ایک آپ کو نہ بات بتاتا ہوں کل خاد بھی کرنے والے ہیں ہمارے وہاں پہ آئے تھے خاد بھی کرنے کے لیے نماز ہو رہی تھی لیکن وہ بیٹھ گے میں نے کل ویڈی کیوں بھی ان کی بنائی وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن احترام تو ضروری ہے جسنی درزان ہو رہی ہے تو کام بغیرہ نہیں کرنا پانچ دا سمعت ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کام کریں گے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کی تو برحال یہاں پہ اچھا خاصا آدمی ہے جو ابھی لگا ہوا تھے اسے منع کیا برحال منع تو ہو گیا دوسرا جو پہلی اٹرالی ہے وہ یہاں پہ اٹھا رہی ہے یہاں پہ صرف دو بندوں کا مال پڑھا یہ میرے سے پہلے یہ ایک کسی کا تول لگا مطلب بوریوں میں دوسرا یہ تو ریٹ وغیرہ کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے جیسے کوئی مجھے اپ ڈیٹ آتی ہے تو لوگ اپنا مال لے کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ریٹ لگیا کیونکہ اندر تو کافی مکہی بھی آئی ہے باجرہ بھی تھا اس کے بعد یہ مونجی بھی آئی ہے یہاں پہ ابھی صرف میرا امال آیا دیکھتے ہیں ڈالا کھول دیا گیا ہے اب دو آئی ہے یہ اگر ریٹ اچھا لگ رہی ہے بس پہلی جو ٹرالی ہے نا اتر گئی ہے جو سوپر کا ریٹ ابھی مجھے پتہ چلیا پنچالیس سو سے لے کے تو کہتے ہیں پانچزار کے قریب جو ریٹ ہے نا وہ یہ ہے تو باقی جو لگتے ہیں ابھی پتہ چاہی جاتا ہے وہ بپاری آتا ہے نا وہ بتایا گا کیا ریٹ لگتا دیکھتے ہیں ابھی سے یہ جو سامنے مال پڑا ہوگا نا جو اس کو تول لگیا گیا کانٹے تین رکھے ہوئے یہ میرا تو تول ہوگیا اس کو لگیا مغرب کا ٹائم ہوگیا تقریبا میں آگیا تھا ساڑھے بارہ ایک بجے تو ابھی اس کو نہ تول لگیا گیا تو جو ریٹ لگا ہے نا اس کا بہت ہی کام لگیا پتہ کیوں ایک تو بماری پڑ گئی اس کو بماری آگئی اس کی وجہ سے ریٹ کام بیا پھوک زیادہ ہے چاول سا ہی طرح بنا رہی ہے اس وجہ سے اس کا ریٹ لگا چارزار رویہ ہے ویسے اٹھالیس رویہ ریٹ ہے ایک یہ کانٹہ لگا ہے دو دوسری طرف ہیں ریٹ جو ہے نا کافی کام لگا لیکن ہو سکتا ہے ایوریج میں تھوڑا فرق آجے تھوڑی زیادہ آجے تو جیسے یہ پتہ چلتا ہے ایوریج کا تول لگ کے کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ایک منڈی کا چھوٹا سا سین چیک کر رہتا ہوں تبیباً سارا یہ فارغ ہو گیا مگر اب کی اضان کا ٹائم ہو گیا بلکہ اضانے ہو رہی ہیں میں جاتا ہوں نماز پڑھنے باقی اپ ڈیٹ آنا جو انشاءاللہ کال کی ویڈیو میں بتاؤں گا مطلب کیا پرافٹ تھا کیا لاز تھا پرافٹ کتنا ہی لازت ہوتا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ کال ویڈیو میں ملتے ہیں تب تب کیلئے اللہ حافظ یہ لوگ بیٹھ اس لئے گئے ہیں تاکہ اضانوں کا ٹائم ہے اضان ہو رہی ہے یہ مغرب کا جیسے اضان ختم ہوئے گی دوبارہ کام یہ شروع کریں گے یہ سارے پلے دار ہیں باقی یہاں پہ بھی ایسا ہی مال پڑا ہوا تھا جو لوڈ ہو رہا نا ماہاں پہ اس کا پینتی سور پہ ریڈ لگا میرا پھر بھی چار دار لگا جو بھی یہ مطلب اللہ بہتر کرے جیسے بھی یہ باقی کبھی اس سے نہ آدھا گھنٹھا لگ جانا تو اندھی رہا ہو جانا کال انشاءاللہ آپ کو ناپریٹ کیا جائے گا کیا ایوریج کیا نکلی ہے موسیقا موسیقا موسیقا